حضرت مصیم علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس عمر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر امادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو جس سے سننے والوں میں اشتیال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتا ہے ہمارا تو یہ ہمارے لئے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں نرم سی جواب دو فرمایا کہ اسے خود شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت کو نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں مخالفین کو شرم آئی جن کی نیک فطرت تھی فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلان شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے اس طریقے کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خودتالہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقوی کی راہ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس عمر کی تائید اللہ تعالیٰ یہاں تک اس عمر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے نہائیت کار فرمایا کہ نہائیت کار اشتیال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ اگر کوئی غصہ دلائے اور جوش پیدا ہو یا اشتیال پیدا ہو یہی ہو سکتی ہے وجہ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو تم ان گالیوں کو سن کر سن کر بھی سبر اور برداشت سے کام لو تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑتے ہیں تو گالیوں کا تومار ہوتا ہے ایسی فہش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل بھی ایسی گالیوں کا ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے ان کی گالیاں ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرح سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے پھر میں ایسی خفیف باتوں کو کیا بھروا کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم غور کرو تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے ان کو یا مجھے ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو جسمانے میں آپ نے لکھا فرمایا کہ اس وقت دو لاکھ کی جماعت سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو سو نو ملکوں میں دنیا میں جماعت قائم ہیں اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے یہ جو گالیاں دینے والے تھے انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے مجھ پر کفر کے فتحے لگائے لیکن اس فتحے کفر کی کیا تأثیر ہوئی جماعت بڑھی کفر کے فتحے کے اندیجہ کیا نکلا کہ جماعت بڑھ گئی اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتحے کا اثر ہوتا اگر کوئی منصوبہ ہوتا اس جماعت کو بنانے کا میرا تو فتحوں کا اثر ہوتا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا فرمایا اور میری راہ میں وہ فتحے کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم و شان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے مگر اس کا انتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا یہ ان گالیوں سے رکنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باقی سے زبان کھولتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمارے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلنے والوں سے سنی ہیں ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراض اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے